دوستو آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کچھ لوگ سفیر لباس میں ملبوس ڈوکٹر سے علاج کروانا دردناک سمجھتے ہیں کچھ لوگ تو ہسپیرل جانے سے بھی ڈرتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی ڈوکٹر سے علاج کرانے میں اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں اور بچپن کا پرائی یہ ڈر کافی سالوں تک نہیں جاتا اس لیے یہ لوگ کچھ ایسے متبادل علاج کی تلاش میں رہتے ہیں جن کا ذکر تیوی کتابوں میں نہیں پایا جاتا اور بعض اوقات یہ علاج کے طریقے اتنے کارگر صحبیت ہوتے ہیں جیسے کوئی کرشما رونما ہو گیا ہو آج کی لسٹ میں ہم کچھ ایسے ہی روائیتی طریقہ علاج کی بات کریں گے لیکن میں آپ کو تیوی علاج ہی پرائفر کروں گا اور ایسے روائیتی علاج کروانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھے سے معلومات دے لیں کیونکہ آپ نے ایک مشہور کہاوت تو سنی ہوگی نیم حکیم خطرہ جان اسلام علیکم میں ہوں آپ کا خوز بلال این ویلکم ٹو بیزی ایڈوینچر ٹی وی آئے آج کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کریں نمبر آٹھ پر ہے نائف میساج ہر سال چھوڑیوں سے کیے جانے والے سینکرو جرائیم دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کوئی چھوڑیوں کا استعمال کرنے میں اتیاد برتے گا گھروں میں اس کا استعمال گچن تک ہی محدود ہے لیکن چھوڑیوں اور چاکو کا استعمال تائیوان کے جزیرے پر غیر ممولی ہے جو کہ ایک روایتی علاج ڈاؤلیاو کے نام سے مشہور ہے اور یہ رسم قدیم چائنہ میں دو ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس میں کسائیوں کے تیز ٹوکے چھوڑیوں سے لوگوں کے جسموں پر مساج کیا جاتا ہے اس کے لئے کئی سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے اس مساج کے لئے کم از کم تین سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے تاکہ کوئی انسان اناری کے ہاتھوں چھڑ کر اپنا کیمانہ کروا لے یہ مساج سردرد سوجن سے راحت اور کمر کے درد سے نجات کے لئے بہترین سمجھا جاتا ہے نمبر سات پر ہے ہون میساج بینکوک میں اس قسم کے مساج جو کہ کپنگ کا متبادل ہے جس میں گلی میں بیٹھا ایک بندہ آنے جانے والے لوگوں کو یہ تھیرپی آفر کرتا ہے جس میں بینسوں کے سنگوں کو کپنگ کی طرح لگا کر اس سے کپنگ کی جاتی ہے اور اس آدمی کا ماننا ہے کہ یہ مساج آپ کے مردہ کھون کے سیل سے چھٹکارہ دلانے اور کھون کی روانی میں اہم کردھار دا کرتا ہے لیکن یہ طریقہ اس آدمی نے اجاد نہیں کیا یہ ایشیا کے مختلف ممالک میں عام ہے اور جیسا کہ آپ کپنگ سے تو واقف ہوں گے ہون مساج بھی سیم کپنگ کی طرح ہی ہے نمبر چھے پر ہے سیمو تھیرپی اگر بچپن میں آپ نے کبھی بیچ پر جا کر مٹی میں کودھ کو چھپایا ہو تو یہ آپ کے لئے کافی تفریحی رہا ہوگا لیکن دنیا کے کچھ عیسوں میں اس تھیرپی میں لوگوں کو سہرائی ریت میں دفن کر دیا جاتا ہے یہ گرم ریت کی تھیرپی خاص کر موسم گرمہ میں کی جاتی ہے اور یہ مروکوں میں زیادہ مشہور ہے زیادہ تر سیاہ اسی تھیرپی کے لئے مروکوں جانا پسند کرتے ہیں اس تھیرپی سے ہڈیوں کی نارمل گروہت ہوتی ہے اور ہڈیاں ٹیڑی نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ گردوں کی بیماریاں اور ریسپریٹری سسٹم کے لئے فائدے مند ہے اس میں مریض کو پورا زمین میں دفنہ دیا جاتا ہے اور اس کا موہی نظر آتا ہے جو کہ کافی انٹریسٹنگ تھیرپی ہے اور ہر رنگ کی ریت کی ایک الگی تصیر ہوتی ہے نمبر پانچ پر ہے سنیک مساج تھائی میں آپ نے ہاتھوں کونیوں سے کی ہوئے مساج تو دیکھے ہوں گے جو عام سی بات ہے لیکن کچھ ایسے مساج بھی ہے جس میں چھوڑیوں پتھروں کا استعمال جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ سریلے جانور کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک سامپوں سے کیے جانے والا مساج ہے جس میں سامپوں کو ایک انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ ذہنی دباؤ اور تکاور دور کرنے میں فائدہ مند ہے لیکن خطرناک بھی ہے کوئی حمد والا انسان ہی ایسا مساج کروانا چاہے گا یہ مساج نیویورک میں عام ہے جہاں ایک اتون اس میں ماہر ہے اگر آپ کو زندگی میں ایک بار شاہد کی مکھی نے کاٹا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا درد کتنا خوف ناف ہوتا ہے اور ہر ڈسلیول مکھی کا زہر دوسری مکھی سے مختلف ہوتا ہے کچھ کیسز میں اس کے زہر سے کچھ خاص فرق نہیں پرتا لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس میں اس کے زہر سے الرجی بھی ہو سکتی ہے اس لئے ایسے لوگ جنہیں الرجی ہو اپی تھرپی سے دور رہیں اور یہ شاہد کی مکھییں صرف شاہد ہی نہیں بناتی بلکہ اس کے زہر سے تیوی علاج بھی کیا جاتا ہے اور کچھ تجربات سے ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے چھوٹے ڈنگ بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں ایسا کہ عمر ابو الہسن جس کا تعلق کائرہ سے ہے وہ پان سال سے یہ تھرپی کر رہا ہے بزاتے خود عمر کا کہنا ہے کہ وہ شاہد کی مکھیوں میں کام کرتا تھا جہاں ہاتھی طور پر ایک مکھی نے اسے کاٹ لیا اور اس کے کارنے کے بعد وہ کافی سالوں بیمار نہیں ہوا اور کافی ایکٹیو بھی محسوس کرنے لگا اس کے بعد اس نے اپی تھرپی کو اپنا پروفیشن ہی بنا لیا اور اس کے کچھ مریضوں کا کہنا ہے کہ اس تھرپی کے بعد انہیں جھوڑوں اور پٹھوں کے دل سے نجات ملتی ہے اور ذہنی تناؤں سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے اور یہ تھرپی قوت مدافت بھی ٹھیک رکھتی ہے یہ تھرپی میں ایک ڈنگ سے لے کر زیادہ سے زیادہ چھے ڈنگ سے علاج کیا جاتا ہے نمبر تین پر ہے فائر مساج تھائی لوگ مساج میں کافی ماہر ہوتے ہیں اور کئی سیاہ لوگ تھائی لانڈ میں مساج کروانے ہی جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے مساج بھی ہوتے ہیں جو انتہائی دردناک ہوتے ہیں یہ ایسے مساج ہوتے ہیں جو آپ کو جلا کر رکھ دیں جیسے کہ فائر مساج جس میں ایک میٹل میں آگ لگا دی جاتی ہے دوسرے میں تیل بر دیا جاتا ہے اور ایک میں پانی بر دیا جاتا ہے اور اس تھرپی میں ایک تائیکسپرٹ اپنے پاؤں کی مدد سے اپنے پاؤں کو پہلے تیل میں ڈالتا ہے اور پھر آگ میں ڈالتا ہے اور پھر ٹورسٹ کی کمر پر پاؤں لگاتا ہے اور پاؤں سے مساج کرتا ہے اور کئی جگہ پانی کا استعمال بھی کرتا ہے یہ مساج فالی سے بچاؤ اور اس کے علاج میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے نمبر دو پر ہے سنیل تھرپی آپ نے ایک مہامرہ تو سنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی اور اس کے لیے ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اسی وجہ سے کچھ عورتیں ایسا رسک لینے سے بھی نہیں ڈرتی اور جوان دکھنے اور داگ دبوں کو دور کرنے کے لیے کریمز اور فیشل کیجے کا ایسی تھرپیس کو پریفر کرتی ہے جس میں ایک سنیل کو ان کے موں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایسا سنگے جاتا ہے کہ سنیل جلد کو دوبارہ نونک بکشتی ہیں اور یہاں تک کہ یہ سنیل ایکنی اور آنکھوں کے گیت ڈار سرکر سے نجات دلاتی ہیں اور اس سنیل کے موں میں تیز دانت ہوتے ہیں جو اس تھرپی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی نامی موں پر چھوڑتی ہے جو جلد کے لیے کافی فائدے مند ہے نمبر ایک پر موجود ہے سوالوینگ کے لائف فش ایستما کی بماری ایک ایسی بماری ہے جو کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ڈبلو ایچ کے مطابق دنیا کی چار پرسند آبادی کو ہے ایک انتازے کے مطابق یہ بماری ناقابل علاج ہے اور اس میں ہر وقت خاص نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انڈیا کے ایک کلینک میں جو ہیدر آباد میں موجود ہے وہاں اس کا علاج موجود ہے اس میں بماری میں نجات کے لیے آپ کے اندر ایک زندہ مچھلی کو نگل دیا جاتا ہے مچھلی کے نبائی دو سے تین ایچ تک ہوتی ہے اور اس مچھلی پر ایک خاص قسم کا ہر بیوز کر کے اسے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ کئی سالوں سے اسے کروا رہے ہیں وہ اس سے صحیح دیاب بھی ہو چکے ہیں اس کلینک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں علاج بلکل مفت ہے دوستو یہ تھی آج ہی کچھ ایسی تارپیز جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو اگر ویڈیو پسانتا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ایسی انفو لوگو تک پنچائیں ویڈیو لائک کریں اور چانل کو سبسکرائب کر کے بیزی ڈیوینچر ٹی وی کی فیاملی میں اضافہ کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ نگے بان